دنیان مجلس کے جملہ مرہومین اور محمد والے محمد کے چاہنے والے وہ مرہومین جن کا فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں سورہ فاتح اعوذ باللہ اسم العلی من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے فرش عذاب پر بٹھا کر انبیاء کی ہم نشینی عطا کر دی تمام درود و سلام ان ہستیوں پر جن پر درود بھیجے بغیر اہل اسلام کے کسی فرقے کی نماز قبول ہی نہیں ہوتے مجھے موسم کے ستم زریفی کا بھی احساس ہے آپ کے یہاں بیٹھنے کا بھی احساس ہے اپنے بزرگ علماء زاکرین کا ممبر پر موجودگی کا بھی احساس ہے یاد رکھے گا کہ انسان تھک جاتا ہے ایک ایک زاکرے ایک ایک عالم کو سن سن کے مجمع سن ہوئی جاتا ہے یہاں چل کر آنے کے تھکان یہاں بیٹھنے کے تھکان موسم کے ستم زریفی کے تھکان سفر کے تھکان یہ ساری کی ساری تھکافتیں جسموں کو ہوا کرتی ہے عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی ہے اپنے اپنے عقیدوں کو بلند رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نارے ہیگری محترم سامین یاد رکھئے گا اس کائنات میں کوئی محترم نہیں پیسے کی وجہ سے دولت کی وجہ سے جائداد کی وجہ سے وہ زاکر بڑی گاڑی پر آ رہا ہے اس لئے محترم ہے نہیں وہ ٹوڑی پر آ رہا ہے اس لئے محترم ہے نہیں وہ سید ہے اس لئے محترم ہے نہیں یاد رکھے گا کائنات میں کوئی محترم ہے تو صرف وہ محترم ہے جس کو نسبت حسین سے ہے جس کو نسبت در اہل بیعت سے ہے جن کو ان سے نسبت نہیں ہمیں ان سے کوئی رغبت نہیں وہ جتنا پیسے والا ہے اپنے گھر رہے وہ جتنا جائداد والا ہے اپنے گھر رہے موسیٰ کے مقابلے میں فیرون کے پاس کم جائداد تھی جو بول سکتا ہے مجھے بتائیں نا کیا کم حکومت تھی موسیٰ نبی تھے حکمران تو نہیں تھے فیرون کے پاس حکومت تھی توجہ کا تعلیم ہوں اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو فیرون بے شک تو چاہتا ہے نا کہ بندے مار بچوں کو مار قرآن کہتا ساٹھ ہزار مرد بچہ لڑکا اس لیے مارا گیا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے آخری آدمی تک ساٹھ ہزار بچہ یہاں پیدا ہوا وہاں فوجی آئے گردن جدا کر دی یہاں آیا فوجی آئے گردن جدا کر دی سات لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا ہوا وہاں پتا چلا فوجی آئے سر کو اڑا دیا یہی دائیاں گھر جا کے دیکھتی تھی توجہ کا تعلیم ہوں کہ کہیں کسی بچے کے پیدا ہونے کے آثار تو کسی خاتون میں نہیں ہے وہ پیچھے ریپورٹ دیتی تھی کہ نہیں کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے کہیں ریپورٹ جاتی کہ ایک مہینے کے بعد ہے کہیں جاتی دو مہینے کے بعد ہے قرآن بھی کہتا ہے اور تاریخ بھی کہتی ہے کہ یہی دائیاں کئی دفعہ جناب موسیٰ کی ماں کے پاس آئیں اور ریپورٹ گئی کہ کوئی بچہ آنے والا نہیں ہے جو بیدار مجمع جو بیدار مجمع چمان چمان کلی کلی چمان چمان کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی پہلا لارا حضری والی جنرہ حضری و سری جنرہ حضری و چونسہ لارہ حضری بے آتھ بلند کر کے پنجوہ چمپا ملانے حضری نہیں ماشاءاللہ مجمع کافی تعداد میں ہے اچھا جو نعرہ حیدری بھی یوں کر کے لگا رہے ہیں وہ بھی گھر جا کے کہیں گے کہ ہم علی والی عبادت کر کے آئے وہ علی کی کونسی عبادت ہے جو ہاتھ بان کے کی جاتی ہے بھائی یہاں پر اگر میں یہ پوچھو نا یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ داد نہ بھی دینا تو ہمارا کام چل جاتا ہے کم از کم میرا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بزرگ اپنے حصے کی داد میرے والد کو دے چکے نا دو کس چیز کا ایک زبانوں کی وہ زبانیں جو چائے کے ڈابوں میں بولتی ہیں جو چپالوں میں بولتی ہیں جو گلی محلوں میں بولتی ہیں جو سکول کالجوں میں بولتی ہیں جو بزرگوں کے سامنے بولتے بولتے چپ نہیں کرتی وہ زبان ذکر علی میں آکر خاموش ہو جائے تو دو کس چیز کا ہے وہ قبر کے اندر ان کی موجود ہی میں کیا بولے گا یک زبان ہو کے دونہاں گلن کر کے ہیدری یہاں موسیٰ کی ماں کو دیکھا کہ نہیں کوئی آثار نہیں ہے واپس چلی گئی جناب موسیٰ نے آنا تھا موجود تھے لیکن اللہ نے آثار چھپا دیئے ابھی بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جی چودہ سو سال گزر گئے یہ باروے آ کیوں نہیں رہا یہ باروے کا نا نا اس کی کمزوری کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے دشمنوں کی طاقت کی دلیل ہے یہ چھپا دینا اللہ کی حکمت کی دلیل ہے جو بول سکتا ہے توجہ ہے نا اللہ نے موسیٰ کے مقابلے میں فیرون کو طاقت دی اچھا لے میں چند جملوں کے اندر پورے اشرے کا میٹیریل آپ کے ازان کے حوالے کرنے لگا ہوں اور دامنہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اللہ چھاتا تو اس بات کو چھپا سکتا تھا کہ موسیٰ نے آنا ہی نہیں ہے جادوگروں کو پتہ ہی نہیں چلتا فیرون کا خبر ہی نہیں ہوتی بچے مارے ہی نہیں جاتے لیکن اللہ نے کہا اگر کوئی کمزور ہے تو وہ ایسے ہی سوچے گا ہم کمزور نہیں ہیں ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے فیرون کا مقابلے میں اللہ آواز دے کر کہتا فیرون تخت تیرہ ہوگا تائش تیرے ہوں گے فوجی تیرے ہوں گے محل تیرے ہوں گے دائیا تیری ہوں گی پیسہ تیرہ ہوگا حفاظت تیری ہوگی لیکن تیرے محل میں پلے گا تو میرا موسیٰ جو بول سکتا ہے میں شکر گزاروں بلکل اسی طرح یک زبان ہوگی حیدری اب احمد پور کا محترم مجمع پیدار ہوگا جملہ لیتا چلے جانا جس طرح فیرون کا مقابلے میں جناب موسیٰ کو بیجا اسی طرح یزید کا مقابلے میں امام حسین اٹھ کر آئے اللہ نے آواز دے کر کہا یزید تخت تیرہ ہوگا تائش تیرہ ہوگا فوجی تیرے ہوں گے راوی تیرے ہوں گے محبتیس تیرے ہوں گے جھوٹی حدیثیں لکھنے والے تیرے ہوں گے معزن تیرے ہوں گے لیکن قیامہ تک نام رہے گا تو میرے حسین کا آپ جی آپ آباد ہے اور صرف میں شکر گزار ہوں صرف آقا حسین کا نہیں مولا حسین تو وہ پارس پتھر ہے کہ جس کے ساتھ جو مس ہو گیا اللہ نے اس کو بھی زندگی عطا کر دی ہاں اللہ نے اس کو زندگی عطا کر دی اصر یہ نہیں کہ جو ان سے مس ہو گیا جو ان کے جھولے سے مس ہو گیا بھئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جناب جھولا کیوں نکالتے ہیں یہ علم کیوں نکالتے ہیں یہ ذلجنہ کیوں نکالتے ہیں اعتراض پہ اعتراض اعتراض پہ اعتراض میں ان کے اعتراض نہ کیا کر جا جناب نو سے پوچھ تو صحیح جب پتھر کھا کھا کے اللہ کے نبی اتنا زخمی ہو جاتا نہ اٹھ سکتا نہ بول سکتا نہ دیکھ سکتا تو اللہ فریشتوں کو بھیجتا کہ جا اس سے اپنے بالوں پر مس کر تاکہ میرا نبی صحت یاب ہو جائے میرا نبی صحت یاب ہو جائے اور کم اکل ملہ مجھے بتا تو صحیح آقا حسین کی ازداری پہ اعتراض نہ کیا کر جب نبی بیمار ہو تو فریشتہ شفاہ دیتے ہیں اور فریشتہ بیمار ہو تو حسین کا جھولا شفاہ دیتے ہیں آپ جی ہے آپ آباد ہے توجہ ہے نا تھک تو نہیں کہے ورنہ پوچھے تو صحیح جو جس علاقے کا مجرم ہو جس ملک کا مجرم ہو اسے دوسرا ملک ازاد نہیں کروا سکتا ایسا ہے کہ نہیں بھئی ہندوستان میں پاکستانی کوئی کہدی ہو تو کیا پاکستانی حکومت اسے آزاد کر سکتی خاموش ہو گئے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے آپ خاموش بیٹھے رہیں گے میں بھی کھڑا رہوں اور حیدری کیا آپ کی خاموشی سے وقت رک جائے گا نہیں کیا یہ سورج کی چلن رک جائے گی نہیں کیا آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو بارہ گھڑی کے اس بارہ گھڑوں کے اوپر در بدر ہوتے تین کانٹے رک جائیں گے نہیں نا یہی تو چودہ سو سال سے ہم بتاتے ہیں ہر دشمن حیدر قرار کی آکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہوتا ہے توجہ ہے نا یک زبانوں کے دونہ ہوت بلند کر ہیدھری جو جس ملک کا قیدی ہو اسے ملک کے عدالتیں اس کو آزاد کر سکتی ہیں جہاں تک ملک کی بانڈریز ہوں گی حدود ہوں گی قیدی بھی انہی بانڈریز میں ہوگا قیدی حدود سے باہر نکل جائے تو سزا سے کچھ دیر کے لیے بچ جاتا ہے اب ذرا سوچ کے بتائیں کہ اللہ کی حکومت کی بانڈریز ہیں کہاں تک پوری کائنات کے اوپر ہے حکومت اللہ کی اور قیدی فطرس کس کا ہے اللہ کا نہ آپ نے قید کیا نہ ہم نے قید کیا ہزاروں سال تک بیابان میں پڑھا رہا یہاں فرشتوں کو جاتے دیکھا آواز دے کر کہتا جبرائیل مجھے تو لیتا جا مجھے تو لیتا جا جبرائیل نے کہا ہزاروں دفعہ تیرے سامنے سے گزراؤں آج تک تو آواز نہیں دی میں فضائل کے چند جملے آپ کے حوالے اور ممبر بھائیوں کے حوالے اور قبلہ کے حوالے کر جاؤں گا بزرگوں کے حوالے یاد رکھے گا جبرائیل کہتا ہے مجھے پہلے تو آواز نہیں دی کہ آج تیرے پرواز کا طرز ہی اور ہے آج تیرے پرواز کا انداز ہی اور ہے آج فرشتوں کی چال ہی اور ہے کہتا ہے وہ کیسے کہ میں نے سن رکھا تھا جو فرشتہ جس حالت میں پیدا ہوتا ہے وہ قیامت تک اسی حالت میں رہ گا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بات سمجھ میں آ جائے تو میرا رزقے دال مجھتا پہچا میں نے سن رکھا تھا جو فرشتہ قیام میں پیدا ہوتا ہے وہ قیامت تک قیام میں رہتا ہے جو رکو کے حالت میں پیدا ہوتا ہے وہ قیامت تک رکو میں رہتا ہے جو سجدے کے حالت میں پیدا ہوتا ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہتا ہے جو تصویح کرتے پیدا ہوتا ہے وہ قیامت تک تصویح کرتا رہ گا لیکن یہ کیا ترس دیکھ رہا ہوں آج کونسا دن ایسا آ گیا قیام والے نے قیام چھوڑا رکو والے نے رکو چھوڑا سجدے والے نے سجدہ چھوڑا تصویح والے نے تصویح چھوڑی یہ جاتے کا ہو کا دیکھتا نہیں آج علی کے دولت قدے میں حسین آگئے میں شکر گزاروں آج علی کے دولت قدے میں وہ فضائل کے آخری جملے آج علی کے دولت قدے میں حسین آگئے تب ہی تو ان لوگوں نے اللہ کی باتیں چھوڑی ہے تاکہ حسین کی مبارک بات دینے جا سکے اور کم اکل ملیہ مجھے بتا تو صحیح اگر عقیدت میں جگہ پا جائے تو میرے ساتھ بولنا ضرور مجھے کہتا ہے علی یا آجائے واجب ہے یا آجائے باطل ہے یا اللہ کی بادت ہے غیر خدا نہیں آسکتا اللہ کی بادت انسانوں کا نہ سمجھا پہلے فریشنوں سے پوچھ قیام اللہ کی بادت رکو اللہ کی بادت سجدہ اللہ کی بادت تصویح اللہ کی بادت یہ تصویح والے نے تصویح کیوں چھوڑی رکو والے نے رکو کی چھوڑا سجدہ والے نے سجدہ کی چھوڑا علی کے نام پر عبادت کے باطل کرنے والوں فریشنہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ بعض وقت حسین کی مبارک اللہ کی بادت سے پڑ جاتا میں شکر بجائیں میں شکر بجائیں